بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انکندشنل لاب جس کی اردو یہ ہے کہ بغیر شرائط کی محبت عام اردو زبان میں اگر آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں جانتے ہو تو بغیر شرائط کی محبت کرنا سپیشلی اگر آپ پیرنٹ ہیں بڑا ہی مشکل ٹاپک ہے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں شرطوں پہ محبت کرنی آتی ہے اور شرطوں پہ محبت کا مطلب یہ ہے سپیشلی پیرنٹنگ میں ہر رشتے میں ہم شرطوں پہ محبت رکھتے ہیں لیکن چلیں پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ اچھے ہو تو آپ کو ریوارڈ مل رہا ہے آپ نے وہ کام نہیں کیا یا وہ رویہ نہیں اختیار کیا جو کہ میری پسند کے مطابق ہے جس وقت میں نے آپ سے ریکوائر کیا تو پھر آپ میں کوئی خرابی ہے آپ میں کوئی پرابلم ہے میں یہاں پہ پہلے یہ بات رکھ دوں کہ انکنڈشنل لف جو ہے وہ ویسٹ کا یا وہ موڈن کانسپٹ نہیں ہے سب سے پہلے تو میں یہ رکھ دوں بغیر شرائط کے محبت کرنا اور بعض اوقات ہم اس لئے کہتے ہیں کہ فر دس سیک آف اللہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں لیکن پیرنٹنگ میں بغیر شرائط کے محبت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرہ میں سے ہے اگر آپ کو ہو کہ اگزامپل دو تو میں اگزامپل دیتی ہوں انس رضی اللہ عنہ کی کہ انہوں نے کہا کہ دس سال میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی خدمت کی اور انہوں نے مجھے کبھی نہ ڈانٹا نہ جھڑکا نہ کرٹیسائنز کیا وہ شرط رکھ سکتے تھے نا کہ تم میرے غلام ہو تم میری سرپرستی میں دیے گئے ہو تو تم ایسا کرو اور تم ویسا کرو انہوں نے کتنا مشہور واقع ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا میں گلی میں جا کے کھیلنے لگ گیا میں بھول گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھا کے کھڑے اور مجھ سے کہا انس میں نے تمہیں کوئی اچھکام کہا تھا تو انس رضی اللہ عنہ ہوں کو فوراں یاد آیا اور وہ اس کام کو کرنے کی طرف بھاگئے نہ کوئی جھڑکا نہ کوئی ڈانٹا نہ کوئی کہا کہ تم کمینے ہو تم افلانے ہو تم دھمکانے ہو تم تو ہو ہی اس طرح کے جس طرح سے ہم ماں باب اپنے بچوں کو کہنا شروع کر دیتے ہیں تو انکنڈیشنل لف ایسی بلا کا نام ہے جس سے میں خود بھی واقف نہیں تھے اور اس سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے جو میرا سفر ہے وہ بڑا ہی میں کہتی ہوں تکلیف تے گزرا کیونکہ اس میں میری پوری پرسنیلٹی کی توڑ پھوڑ ہوئی جس طرح سے معاشرہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ ماں باب کی محبت کیا ہوتی ہے میں قرآن اور سنہ میں جو ماں باب کی محبت ہے اور جو معاشرہ ہمیں بتاتا ہے کہ ماں باب کی محبت ہے اس میں بہت اختلاف ہے ہم انسان بہت سمارٹ اور بہت انٹیلیجنٹ ہیں اور لفظوں کو ترور مرور کے اپنی سمجھ کے مطابق اس کو ایبزورب کرتے ہیں یہ حقیقت ہے دو لوگ یہ لائف دیکھ رہے ہیں ایک کو میری بات ایک طریقے سے سمجھا رہی ہے اور دوسرے کو دوسرے طریقے سے سمجھا رہی ہے ایک کا دل بات کی طرف کھل رہا ہے اور اس بات کو سوچنے پر راضی ہے کہ ٹھیک ہے میں اس چیز کو انکنڈیشنل لف کو از اپیرنٹ میں ایکسپلور کرتی ہوں اور ایک شخص بیٹھا یہ سوچ رہا ہے کہ کیا بول رہی ہے اس کو کیا پتا ہے اس کا کیا ایکسپیرینس ہے یہ کہاں سے اس نے سیکھا ہے یہ کدھر لکھا ہے کس طرح سے ہم جو ہیں چیزوں کو ایبزورب کرتے ہیں ہم جب اس بات کو سمجھنا شروع کر دیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے محبت میں شرطیں نہیں رکھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرہ میں اپنی سنت سے ہمیں شرطیں رکھنا نہیں زکھایا ہے اور رحم دلی سکھائی ہے تو پھر ہم سے محبت کرنا اپنے بچوں کے ساتھ صحیح معنوں میں آسان ہو جاتا ہے انکنڈشنلی ان کو لف کرنا آسان ہو جاتا ہے جو پہلا سوال جو میرے ذہن میں بھی آیا تھا اور میں نے بھی کسی سے پوچھا تھا اور میں نے بھی یہ سمجھا اور سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ انکنڈشنلی یعنی کہ بغیر کسی شرط کے محبت کرنے کا مطلب ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو میری اولاد مجھے سب قبول ہے حالانکہ مجھے نہیں قبول ہے نہیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ محبت پہلے ہے اور اسی لیے یہ قول ہے کہ 0 to 7 years اپنے بچوں کو کچھ نہ کہو مطلب ان کو مت ڈانٹو پھٹکارو اور ہم چونکہ اپنے سائنس کے حوالے سے بھی سیکھ چکے ہوں کہ اتنا چھوٹا سا ونڈو ہوتا ہے انسان کے دماغ کا جس میں اس کی شخصیت مکمل ہوتی ہے اور وہ ہے 0 to 3 اور 0 to 3 ہی میں ہم بچے کو سب سے زیادہ ڈانٹے ہیں سب سے زیادہ جھڑکتے ہیں سب سے زیادہ نو کہتے ہیں سب سے زیادہ اس کے ایموشنل ٹانٹرمز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس وقت میں اس کے دماغ میں یہ ساخت بیٹھ جاتی ہے کہ محبت شرطوں پر ہوتی ہے ایسا ہوگا تو محبت ملے گی ایسا نہیں ہوگا تو محبت نہیں ملے گی جس کا ہم کہتے بھی ہیں تم اس لائق نہیں تم اس قابل نہیں تمہیں پتہ نہیں اور جب ہم یہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہاں سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم یہ بات کیوں کر رہے ہوتے ہیں ہم پاور کی طرف سے ہم جس کو کہتے ہیں کہ آپ کا پاور کو ارتو میں کیا کہتے ہیں سمجھ یہ آ رہی ہے سب کو پاور کے مجھے ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم محبت کی طرف سے نہیں آتے ہم پاور کی طرف سے آتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں ہیں ہم اپنے اختیارات استعمال کر رہے ہیں بچے بچہ جو پیدا ہوا ہے معصوم سا وہ والدین کے اختیار میں ہیں کہ وہ اس کے ساتھ سلوک کیسے کریں گے رائیٹ تو جب ہم محبت کو اختیار سے تبدیل کر دیتے ہیں پاور سے تبدیل کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا اور ہم کہتے ہیں اور ہم بار بار کہتے ہیں میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا میں نے تمہیں کتنی دفعہ یہ بات کری ہے میں تمہیں کتنی دفعہ منا کیا ہے تم کیوں نہیں میری بات سن رہی ہو تم کیوں نہیں میرے بات سن رہی ہو تم اتنے زدی کیوں ہوں تم اتنے بتتمیز کیوں ہوں تم اتنے بزد کیوں ہوں اس بات پہ وغیرہ 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 ہم یہ باتیں اپنے بچوں سے چھوٹے 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 چھو سمجھ رہا ہے اور جب بچے جب ڈرے ہوئے ہوتے ہیں جب anxious ہوتے ہیں جب وہ کسی بات کی ضد کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ forcefully اور ہمارے چہرے کے زاویے مزید بگڑے ہوئے ہیں تو وہ اور پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ اور زور سے روتے ہیں کیونکہ بچوں کے دماغ کو نہیں پتا کہ logic اور emotion کس طرح سے آپ maintain کرو ان کا logic اور ان کا emotion جو ہے logic کم ہے emotion ان کو overpower کرتا یہ brain development کی science ہے آج ساری کتاب میں یہ باتیں بتاتی ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کتابوں سے پہلے ہمیں یہ باتیں بتائیں سکھائیں تھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا دین اپنی دنیا سے الگ کر لیا ہمارا دین صرف نمازوں میں رہ گیا ہے اور دوسرے کو بتانے میں رہ گیا کہ تم جہنمی اور تم جنتی ہو اور تم نے اس طرح کا نہیں لباس پہنا اور تم نے اس طرح کا نہیں کام کی اور تم نے خیر دین اور دنیا اکٹھے آئے تھے اسلام ایک ذابطہ حیات ہے اور اس ذابطہ حیات میں پہلے اللہ ہے اور رسول ہے اور رسول کی سنت ہے اور رسول کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے مجھ سے مانگو بصیرت مانگو سمجھنے کی طاقت قوت مانگو اور محبت ہے محبت ہے ہر رشتے میں کیوں کہا گیا کہا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے میں پیرافریز کر رہی ہوں مجھے پراپر ورڈز نہیں یاد ہے لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم ایک لمبی زندگی چاہتے ہو ایک خوشحال زندگی چاہتے ہو تو اپنے رشتے داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو صلح رحمی کا کیا مطلب ہے محبت سے پیش آؤ آرام سے پیش آؤ اسی طرح سے اپنے پیرنس کے ساتھ محبت کرو اسی طرح سے اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرو تو پوری بات کا مددہ یہ ہے کہ انکنڈشنل لف اگر کبھی آپ سنیں تو فوراً اپنے آپ کو کہیں کہ یہ سننا سے ہے اور پھر آپ اپنے آپ کو کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے ہے اور پھر اپنے آپ کو کہیں کہ ٹھیک ہے مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنی ہے کیا انکنڈشنل لف کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو صحیح اور غلط کی پہچان نہیں دو گئے نہیں یہ نہیں ہے انکنڈشنل لف کا مطلب یہ ہے کہ ہم شرطوں پر بچوں سے محبت نہیں کریں گے اور شرطیں کیا ہیں شرطیں یہ ہیں کہ تم ہمیشہ ہر وقت جب بھی میرے سامنے موجود ہو اس طرح سے بہیو کرو جیسا کہ مجھے کمفرٹیبل ہوتا ہے اس طرح سے بہیو مت کرو جس سے کہ میری کسی اور کے سامنے بیستی ہوتی ہے یا میں خود ٹرگر ہو جاتی ہوں اور ٹرگر کا لفظ میرے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم لوگ سب ایک روتے ہوں وہاں بچہ جو ہے وہ تو اپنی تکلیف میں رو رہا ہے وہ بھوک سے رو رہا ہے وہ نین سے رو رہا ہے وہ کالک سے رو رہا ہے وہ اپنے چھوٹے بہن بھائی سے جلس ہو کے رو رہا ہے کسی نے اس کو مارا ہے اس لیے وہ رو رہا ہے وہ کسی چیز سے ڈر گیا ہے وہ اس لیے رو رہا ہے وہ تو اپنے لیے رو رہا ہے ہم جو آگے سے غصہ کرتے ہیں اور جو اس بنجے کو جنجھوڑتے ہیں اور جو اس بچے پر لیبل لگاتے ہیں ہمیں کیا مسئلہ ہے ہم کیوں رو رہا ہے کیونکہ رو ہی رہا ہے جب ہم اس ایموشن کو سالو نہیں کر پاتے جب ہم اپنے آپ کو ہلپلس محسوس کرتے ہیں اور ہلپلسنس کا ٹرگر تب آتا ہے جب وہ آواز اس بچے کی اس کا رونا اس کا چیخنا ہمیں تنگ کرتا ہے بعض اوقات مائے اور بعض اوقات نہیں اکثر اوقات مائے اپنے روتے بچوں کو بہت آرام سے بہت پیار سے ڈیل کرتی ہیں اور کر سکتی ہیں لیکن ان کے اردگرد کے لوگ ایک شور ایک واویلہ ایک حراسہ کرنے والا محول پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ماں خود حراسہ ہو جاتی ہیں اور پھر رکھ کے ایک چپیڑ لگاتی ہے بچے کو کہ کہیں تو خاموشی ہو میں بڑوں کو تو کچھ نہیں کہا سکتی چلو میں بچے کو ہی چپ کر آ دیتی ہوں یہ مسئلہ ہے لوگ کہتے ہیں ماں بچوں کو مارے نہ ہاں نہ مارے نہ مارے واقعی میں نہ مارے ماں کی غلطی ہے مارتی ہیں ہم کرتی ہیں لیکن کوئی کبھی یہ کہتا ہے کہ ماں خود بھی رکھ کے سوچیں اور اردگرد والے بھی اپنی زبان اپنے موں کے اندر رکھیں اور اس خوف زیادہ حراسہ تکلیف میں آیا وہ بچے کو مزید تکلیف نہ پہنچائیں ہم کہتے ہیں یہ جان بوجھ کے یہ کر رہا ہے اچھا اتنی عجیب غریب بات ہے ہم اللہ سے رو رو کے اولادیں مانگتے ہیں شادی کا بھی ولیمہ نہیں ہوا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جو ہے گھر میں جو ہے وہ رونک آ جائے گی ٹھیک ہے تو ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے پروکرییشن کے لئے یہ دنیا بنائی ہے نظام ہے یہ دنیا کا یہ چلنا ہے اور یہ چلتا رہے گا جس بچے کے لئے ہم اتنی جا رکھ رہے ہیں اس بچے کے دنیا میں آتے ساتھی ہم نے اس کو ہم نے ایک اپوزنگ ایک بنا لیا ہے کہ ایدھر وی آر ویڈ دیم اور ایدھر وی آر اگنس دیم یہ بچہ اگر ہماری سنے گا مانے گا اور ہماری مرضیاں کرے گا تو فنٹاسٹک ہے بہت اچھا بچہ ہے اور اگر اس بچے نے ذرا سا کچھ ایسا کیا جو ہمارے مزاج اور ہمارے ہماری انڈرسٹینڈنگ اور ہمارے پرسپشن اور ہمارے پیرنٹنگ کے کانسپ سے تھوڑا سا مختلف ہے دور ہے اگر ہمیں میند کرنی پڑ گئی اور ہمیں تھوڑی سی تگو دو کرنی پڑ گئی تو بچہ ہمارے لئے مشکل ہے ہمارا ٹیسٹ بن گیا کسی اور کا گناہ جو ہے وہ ہمارے آ گیا اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کہا ہے کہ بچے اور مالو متان جو ہیں وہ کھیل کا سامان ہے وہ ٹیسٹ کا سامان ہے ہم خود جب والدین بن جاتے ہیں تو کیا ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم خود کس طرح کی اولاد ہیں میں نہیں سمجھتی کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی کہہ سکتا ہے کہ میں بہترین اولاد ہوں کیونکہ اگر ہم صرف صحابہ اکرام کی اگزامپل دیکھ لیں تو ایک صحابی جو تھے انہوں نے اپنے پوشت پر اپنی والدہ کو پورا حج یا پورا عمرہ کروایا تو ان کو جو عمر رضی اللہ عنہ تھے یا پتہ نہیں کون سے صحابی تھے انہوں نے کہا یہ تم نے صرف اس ایک رات کا تم نے صلاح دیا ہے جو اس نے تمہیں سائی رات جا کے تمہاری خدمت کی تھی جب تم چھوٹے سے تھے تو ہاں ہم اتنے والدین کا ہم دے نہیں سکتے ان کا صلاح ہم اتار نہیں سکتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پہلے سے کہنا شروع کر دیں کہ ہم اتنے ہم چونکہ تم ہمارے اختیارات میں سے ہو تو چونکہ تم ہماری جاگیر ہو چونکہ نہیں ہے نہیں ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی امانت ہے وہ ہماری دعائیں ہیں وہ ہمارا ٹیسٹ ہے وہ ہمارا حصہ از ان ہمارا ریفلیکشن نہیں ہے لوگ اپنی اولاد کو بہت ساری چیزیں نہیں کرنے دیتے یا ان کی سوچ کو پنپنے نہیں دیتے یہ سوچے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اس کے والد یا والدہ کی پرورش ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے کو جینے نہیں دیتے کیونکہ ہماری محبت شرطوں پر ہے ہماری محبت شرطوں پر ہے ہر انسان اگر اپنا نصیب لکھوا کر آیا ہے تو کیا ہر انسان اپنی اقل لے کر نہیں آیا ہر انسان اگر اپنا نصیب لکھوا کر آیا تو ہر انسان کیا اپنا مزاج لے کر نہیں آیا ہر انسان اگر اپنا نصیب لے کر اترتا ہے تو کیا ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ نہیں ہوں گے اگر یہ ساری باتیں ہیں تو پھر ہم کیوں اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں اس خیال کو اس سوچ کو کہ اگر ہمارے بچے نے وہ کیا جس سے ہمیں کسی قسم کی انکنوینینس ہوگی تو یہ بچہ خراب ہے بچہ دو سال کے دیکھا کتنا کتنا یہ مطلب کے ذہین چلاک کمینے کا بھی ہم لفظ یوز کرتے ہیں اس نے دیکھو یہ حرکت کی ہاں کی کیونکہ اللہ نے اس کو عقل دی ہے امیزنگ کہ اس کو عقل دی اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کو عقل دی اور اس کو سمجھ ہے کہ مجھے پرابلم سالونگ کس طرح سے کرنی ہے بچوں کو چڑھائیں مت بچوں کو پلیز ٹیز مت کریں بچوں کو پنش ہر وقت پنش مت کریں بچوں کو پہلے اس ایموشنل باکٹ سے فلفل کریں کہ ہم آپ سے بغیر شرطوں کے بغیر شرائط کے محبت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر بچوں کی تربیت کریں بچے سنتے ہیں بات کو بچوں کی نیٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں ہمارا اوورال علمیہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچے غلط ہیں کم عقل ہیں جانبوجھ کے تنگ کر رہے ہیں اور وہ جانبوجھ کے تنگ کر بھی رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی نیٹ ہوتی ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہوتی لیکن ہم اس طرف دھیان نہیں دیتے ہیں ہم اپنی تنگی پہ دھیان دیتے ہیں ان کی تنگی پہ ہمارا دھیان نہیں ہوتا بچے جب غلطی کریں تو کیا ہم اس کو صدھار نہیں سکتے انکنڈیشنل لف میں ہم صدھار سکتے ہیں بچے اگر بے راہ رواہ ہو جائیں تو کیا ہم ان کو صحیح راستے پہ نہیں لا سکتے ہیں ہم لا سکتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ محبت دینا ہمارا کام ہے اور ہماری اولین ذمہ داری ہے ان کی شخصیت مکمل کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارا ہے ہماری تربیت کا ہے ہماری سوچ کا ہے ہماری اخلاقیات کا ہے ہم جو بات کبھی نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بہترین اخلاق اپنائیں اپنے بچوں کے ساتھ بہترین احسان کا رویہ اپنائیں ہم سب سے زیادہ اپنے بچوں کے ساتھ بترین سلوک کرتے ہیں ہم سب سے زیادہ دل دکھانے والی بات اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں ہم سب سے زیادہ اگنور تکلیف میں پریشانی میں اپنے بچوں کو کرتے ہیں ہم پوری دنیا کے سامنے اچھا ہونا چاہتے ہیں ہر کسی کے لیے ہم اویلیبل ہونا چاہتے ہیں اور ایک وہ جس کے لیے ہمیں ہر وقت اویلیبل ہونا چاہیے لیکن چونکہ وہ ہمارے اختیار میں ہیں تو ہم ان کو وہ اختیار نہیں دینا چاہتے وہ ہمارے بچے ہیں تو سننے میں تو یوں لگ رہا ہے جیسے کہ ہم بہت ہی برے پیرنس ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم برے پیرنس ہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم بڑے درے ہوئے پیرنس ہیں بڑے شرطوں میں محبت کرنے والے بڑے ناپ تول کے چلنے والے بڑے تم مجھ کو یہ دو میں تم کو واپس یہ دوں گا والے پیرنس ہیں میرا شکر کرو کہ میں نے تمہیں یہ دیا اور اس لیے تم میرے ساتھ اب جو ہے گزارہ کرو وہ ہم اس طرح والے پیرنس ہیں بچے انیٹلی ماں باپ سے محبت کرتے ہیں محبت کرنا چاہتے ہیں اور ان کی شفقت اور ان کی چھت کے نیچے رہنا چاہتے ہیں اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ ساری محبت جی ہم نے دے دی اور ساری تربیت بھی ہم نے دے دی اور اپنا ٹائم بھی ہم نے دے دیا اور اپنا مال بھی ہم نے دے دیا اور اس کے باوجود بچہ جو ہے وہ بیرہ روا ہے وہ مشکل ہے وہ دین پہ نہیں ہے وہ بدتمیز ہے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی ہے تو ہاں ایسا بھی ہوگا ایسا بھی ہوگا کیونکہ بچے اپنی فطرت کے بھی ہیں اور اپنے ٹیسٹ کے بھی ہیں اور وہ ٹیسٹ صرف ہمارا نہیں ہے وہ ٹیسٹ اس کے نام آئے مال میں بھی جا رہے ہیں ساتھ کیسا سلوک کیا آخری بات جو میں وہ کہوں گے اور ویسٹ میں رہتے ہوئے میں نے یہ بہت زیادہ دیکھا ہے اور اس کا ایک ہی حل آتا ہے اور بہت سارے لوگ چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ بغیر شرطوں کی محبت کا جو ایک اصول ہے وہ یہ ہے سمجھا لیا محبت بھی دے لی پیار بھی کر لیا سبر بھی کر لیا سارا کچھ کر لیا اور اولاد مشکل نکل آئی نکل آئی اولاد مشکل اور انتہائی مشکل مطلب اتنی مشکل کہ اس کا سامنا کرنا اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنا ہی عذاب لگنے لگ گیا لیکن اپنے آپ کو ہمیشہ ہمبل کر لو کہ خدا ہم نہیں ہیں اور اللہ نے ایک ہی کام کے لیے دی تھی اولاد اور اس کی تربیت پرورش اور اس سے محبت کرنے کے لیے اولاد دی تربیت پرورش اگر ہم کر چکے تو پھر صرف ایک کام پیچھے رہے تھا محبت کرنا اپنے دروازے اولاد پر بند نہ کریں خدا رہا میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ کہا تھا کہ پلیز ایسے مت کریں کہ اپنی اولاد کو برے الفاظ سے بد دعاؤں سے خدا رہا پلیز اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں جتنا دل مرضی دکھا ہو یہ یاد رکھیں جو شخص یہ یاد رکھے گا جس شخص میں تقویٰ ہوگا وہ یہ یاد رکھے گا کیا میں نہیں چاہتا کہ میرا رب مجھے معاف کر دے کیا میں نہیں چاہتا کہ میرا رب مجھے معاف کر دے تو کیا میں کیسے دیکھوں گا یا دیکھوں گی کہ میری اولاد تکلیف میں رہ رہے تو یا رب مجھے بھی معاف فرما اور اس کو بھی معاف فرما دعا سے کبھی نا امید نہ ہوئیے گا اور اپنا در اپنی اولاد پر کبھی بند نہ کیجئے گا کیونکہ کہانی لکھنے والے کی جو ذات ہے وہ سب سے بڑی ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ کسی کی کہانی کی اینڈنگ گیا ہے ہمیں نہیں پتا کہ کس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب ہوگا اپنے ڈیتھ پیٹ پر کس کو یہ سعادت سے شرف ملے گا تو ہم دعا ہی تو مانگ سکتے ہیں اپنے در کبھی اپنی اولاد پر بند نہ کیجئے گا خدا رہ نہ کیجئے گا آپ سے زیادہ کمپیشنٹ اور امپیسیٹک اپنی اولاد کے لئے کوئی نہیں ہو سکتا اور اگر ہم نہیں ہیں تو اللہ ہمیں کر دے ایسا اور اگر ہمیں نہیں سمجھ ہے تو اللہ ہماری راہ میں ایسے لوگ ڈالے ایسے مواقع ڈالے جس سے کہ ہمارے دل ہماری اولاد کے لئے نرم ہو جائیں ہم اپنے آپ کو بھی ماف کر سکیں اور اپنی غلطیوں کو بھی صدھار سکیں اور اپنی اولاد سے کہہ سکیں جو ہم نہیں کہتے اپنی اولاد سے وہ یہ ہیں کہ میری اولاد صرف اس لیے کہ میں تمہارا والد یا تمہاری والدہ ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے ہر بات پتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ سیکھ رہا ہوں اولاد اپنے وقت کے لئے پیدا ہوتی ہیں میں اپنے ٹرنڈ سے آیا تھا یا آئی ہوں میں تمہارے ٹرنڈ سے سیکھ رہا ہوں یا سیکھ رہی ہوں پروائیڈ کرنا ہماری ذمہ داری ہے اچھا محول اچھا اخلاق اچھی محبت انکنڈیشنل لف اور یہ ساری چیزیں ہم پروائیڈ کریں اور اس کی ہی کوشش اور تگو دو میں لگے رہے ہیں کمیونیکیشن اوپن رکھیں اور اپنے رحم کے درواز ہیں جو ہیں وہ اپنے بچوں پر بند نہ کریں یہ ہے انکنڈیشنل لف یہ ہے انکنڈیشنل لف جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برہ گیزو